اسلام علیکم بیئرز میرا نام زشان اکبر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا لرنر آن لائن کیسے بنوا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ اڈریس آپ نے لکھنا ہے dlims.com.pk تو یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے تو یہاں سے آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ یہ کریئٹ اکاؤنٹ پہ جائیں گے اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے کریڈنچلز دیں نیم سی این ای سی ای میل فون نمبر ای ٹی سی جنڈر سیلیکٹ کرنی ہے آپ مطلب میل فی میل ٹرانسجنڈر جو بھی ہیں اس کے بعد آپ اپنا پاسورڈ سیٹ کریں گے جو بھی پاسورڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں مکس رکھیں تاکہ کوئی بندہ آپ کا پاسورڈ جو ہے گیس نہ کر سکے اور لاسٹ پہ یہ آپ کو کیپچا نظر آ رہا ہے یہ رائٹ پہ ڈیجٹس دیئے ہوئے ہیں کچھ نمبرز اور ڈیجٹس اگر آپ کو یہ کلیر نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو ڈبل ایرو یوز کر کے چینج کر سکتے ہیں آپ ریجسٹر کریں گے جیسے ہی آپ ریجسٹر کریں گے تو آپ کا لاغ ان ریجسٹر ہو جائے گا پھر آپ نے یہ لاغ ان ہیئر پہ جانا ہے لاغ ان ہیئر کریں گے اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ سے کریڈنشلز مانگے گا کہ آپ اپنے کس اکاؤنٹ سے لاغ ان کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل اور پاسورڈ ہے اور یہ کیپچا میں نے یہاں پہ لاغ ان ٹائم پہ پوٹ کرنا ہے جیسے ہی میں یہ پوٹ کروں گا تو میرا یہ اکاؤنٹ سائن ان ہو جائے گا سائن ان ہونے کے بعد ہم نے اس کو جانا ہے لرنر لائسنس پہ اس میں تین کیٹیگریز ہیں انٹرنیشنل ریگولر اور لرنر ہم لرنر پہ جا رہے ہیں تو اپلائے پہ کلک کریں گے یہاں پہ جس بندے کا آپ لرنر اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کا سی این ای سی نمبر پوٹ کریں گے کوئی بھی کر دے میں ایکزیمپل لے رہا ہوں کوئی ایکزیکٹ سی نائی سی نہیں ہے آپ نے نیم لکھنا ہے جس کا لرنر بنوانا ہے اس کا نیم لکھیں گے آئی ڈی کارڈ کے کارڈنگلی اس کے فادر کا نیم جو بھی ہے نیکسٹ باکس میں اس کے فادر کا نیم اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث لکھنی ہے مین آپ کی ڈیٹ آف برث جس کا لرنر ہے اسی کی ڈیٹ آف برث یئر منت اور ڈیٹ اس کے بعد فون نمبر لکھیں گے دے سکتے ہیں بھائی کا سسٹر کا مدر کا یا فادر کا پھر آپ نے اپنی جنڈر سیلیکٹ کر کے اس میں آپ اپنی ہائٹ سیلیکٹ کریں گے آپ کون ہے سیویلین ہے گورنمنٹ اپلائے ہے جو بھی ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کی وحیکل ٹائپ کون سی ہے اس میں دو آپشنز ہیں منول اور ایٹومیٹک جو بھی آپ کر لیں آپ کا بلڈ گروپ اور پوزیٹیو یا جو بھی ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے ایڈیسیبلیٹی نہیں ہے پنجاب ہے اس کے بعد آپ نے پروونس پنجاب ہے اور ڈسٹرکٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے لیٹ اس سے فیصلہ باد ہے یہاں بھی میں فیصلہ باد لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اگر آپ کا ایڈریس دونوں سیم ہے کرنٹ اور پرمننٹ تو پھر آپ اس کو کر دیں اب یہ خیال سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی کیٹیگری کون سی ہے آپ نے نون کمرشل لیسنس بنوانا ہے تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں موٹر سائیکل موٹر کار جیب اور ایگری کلچرل ٹریکٹر جو ہے آپ یہ بڑھاتے جائیں گے نمبر آف کیٹیگریز تو آپ کا اماؤنٹ جو ہے لرنر کی وہ بڑھتی جائے گی ایک کے لیے سکسٹی روپیز ہے ایک لیسنس ٹائپ کے لیے دو کریں گے تو اس کے لیے یہ وان ٹوانٹی اور اس طرح سے یہ ملٹیپلائے ہوتا جاتا ہے بڑھتی جاتی ہے اس پہ آکے آپ نے اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے اور فوٹو میں کوشش کریں گلاسز نہ ہو سٹریٹ فوٹو ہو آپ کا چہرہ جو ہے وہ مڑا ہوا نہ ہو کسی سائیڈ پہ تو اسے آپ کلک کر سکتے ہیں یہ اس کو اپلوڈ کریں اپنی پکچر کوئی بھی جو آپ اویلیبل ہے میں یہاں پہ ڈمی پکچر اپلوڈ کروں گا بکاوز ڈس اس فار ڈیمو پرپس تو کوئی بھی پکچر میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ میں نے ہمیں رینڈم لی پکچر اپلوڈ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سی این ای سی کی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کرنی ہے چونکہ سنسٹیو انفرمیشن ہوتی ہیں تو اس کو آپ شیئر نہیں کر سکتے اس کے بعد اپلوڈ فرنٹ سائیڈ آف یور سی این ای سی سی این ای سی کی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کریں اور اس کے بعد آپ نے اپنے سی این ای سی کی بیک سائیڈ بھی اسی طرح سے اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد یہ اپنے ٹک کرنا ہے آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اور آپ نے سبمیٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ نیچے آپ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے you need to pay RS60 as application fees تو آپ نے یہ 60 fees confirm کرنی ہے اور نیچے آپ کا PSID number given ہے یہ گرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 4001240 یہ ہر بندے کا یونیک ہوتا ہے اس کو کلک کرنا ہے اور آپ جس بھی اپلیکیشن سے pay کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ جائیں گے تو ہم اس پہ جاتے ہیں اپنی jazz cash app میں جائیں اس کو open کریں گے اس کو open کرنے کے بعد آپ نے یہ start پہ کچھ چیزیں ہیں ان کو remove کرنا یہ نیچے آپ کو government payments نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور پہلا ہی option ہے government of Punjab کا اس پہ کلک کریں گے اور اپنا جو PSID وہاں ہم نے generate کی ہے 40012 اس کو کریں گے تو اس سے پہلے مجھے login کرنا پڑنا ہے تو میں اس کو login کر لیتا ہوں جیسے ہی میں login کروں گا تو وہ میرا جو payment کا option ہے وہ واپس آ جائے گا یہ اوپر دیکھیں amount rs60 ہے اس کو کلک کرنا ہے ہم نے check کرنا ہے verify کرنا ہے نیچے آپ کا وہ PSID آ گیا ہے اس کو verify کر لیں اور یہ کرنے کے بعد منیجوں کے pay نہیں کرنا ہے تو آپ نے confirm کر دینا ہے یہاں سے confirm کریں گے تو آپ نے واپس اپنے پھر وہ ڈی لیمز والی سائٹ پہ جانا اور وہاں سے آپ نے اپنا learner جو ہے وہ print کر لینا ہے بس یہ ہوگا جیسے ہی آپ کی payment ہوگی تو آپ کا learner printable ہوگا آپ اسے print کر سکتے ہیں payment سے پہلے آپ اسے print نہیں کر سکتے ڈی لنگijn states آپ من ڈی لرکب می آدم آپ ڈی لی ڈی لی